موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے موسیقی ہوتی تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے میرے غمان صاحب پڑوسی مراد آپ کی پڑوسن ہوگی تو اگر کسی کا عقیدہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ فقط نیاز فاتحہ کرنے کو سنی ہونا سمجھتا ہے ابریلوی ہونا سمجھتا ہے اور نہ کرنے والے کو دیوبندی ہونا سمجھتا ہے اور وہ یہ سب کام جو ہے نا مستحب جتنے کام ہیں حیثال سواب کرنا اور بزرگوں کے دن منانا یہ سب مستحب گام اگر وہ نہیں سمجھتے یہ اس کو کرنا جائز نہیں سمجھتے باقی ان سے کوئی اسی غستاخی ثابت نہیں ہے باقی ان کے سارے عقیدے درست ہیں اللہ رسول کو مانتے بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بھی ان سے سرزد نہیں اور غستاخیوں سے بھی وہ بد مذہب یا بد عقیدہ لوگوں کی واقع نہیں تو ایسا سے ضرورتاً اصلاح کے طور پر ان کی نیت یعنی یہ ہو نیچے کہ ان کی اصلاح عقیدوں کی کی جائے دعا سلام بغیرہ رکھا جا سکتا ہے پھر اگر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے عقیدے پر جمع ہوئے ہیں گمراہی پر اور آگے خوف بھی ہے کہ یہ دھیر دھیر بعد عقیدہ ہو جائیں گے یا کفر تک بہت جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں قطع تعلق کر لینا چاہیے یعنی یہ کہ کم علمی کی وجہ سے غلط سنگت کی وجہ سے غلط لوگوں میں آنے جانے کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو شروع ہوتے ہی کسی کو کافر نہیں کہا سکتے تو اسی لئے حد تل امکان کوشش کریں کہ جب تک بھی پوسیبل ان کو سمجھانا ضروریات دین سے آگاہ کرانا اور کفر اور عقیدوں میں فرق ان کو واضح کرنا اسی طریقے سے بد عقیدگی کہ کیا نقصان ہے آدمی کا ایمان کس طرح جاتا ہے یہ سب چیزیں ان کے واقف کرانے تک ان سے میل جل رکھیں اور اگر کسی کا عقیدہ پہلے سے ایسا ہی ہے کہ وہ وہابیوں کے تمام عقائد سے واقف ہے کہ جو وہابیوں کا عقیدہ ہوتا ہے مثلا نبی مر کر مازاللہ مٹی میں مل گئے وہ جانتے سنتے دیکھتے نہیں ہیں ان کو خبر نہیں یا پھر وہ نور نہیں ہے علم غیب کا وہ مطلقا انکار کریں صحابہوں کی یا بزرگوں کی کرامتوں کا انکار کریں اور یہ سب معاملے ہیں جو بد عقیدہ کے ہیں ان میں بعض کفری عقیدے بھی ہیں تو اگر کسی کا کھل کے ہی یہ عقیدہ ہے تو پھر ایسے پڑوسے سے قطع تعلق کیا جائے ان سے دعا سلام میل جل وغیرہ کچھ بھی نہ رکھا جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو لگے کہ عقیدہ ان کے ابھی کفر تک نہیں پہنچے یا بد مذہبیت تک بھی نہیں پہنچے ابھی کوئی ایسین میں بات نہیں ہے بس یہ جس طرح عوام میں ایک عرف میں مشہور ہے اسی لیبل پہ یہ کم علم کی وجہ سے یہ سب باتیں کرتے ہیں تو ان کو سمجھا دیا جائے حسالِ ثواب کے تعلق سے اصلاح کر دی جائے تو بول سکتے ہیں اور اگر عقیدے زیادہ خراب ہوں تو پھر ان سے پریز کرنا چاہیے موسیقا